حسابہ اللہ علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جی میں یہ بتا دوں کہ یہ میں نے بہت کلوز اپ ایک تصویر لیا ہے یہ دربار ہے جی شیخ سادن یہ ہیڈ محمد سے جھنگ روڈ کی طرف جاتے ہوئے اس سائیڈ پہ ہے تو یہ آج ہم نے سوچا چلے ہم وہاں جائے یہ دریاں کے قریب ہے سارا بہت زبدست منظر اور بڑے زبدستی لوکیشن ہے تو اس دربار کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے بنائے گیا مطلب جو بھی بناتے تھے صبح ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ کس کوئی مطلب صبح کے ٹائم کوئی ٹائم جاگ گیا کسی نے دیکھا تو اس دن کے بعد یہ دربار وہیں کے وہیں روک گئی مطلب جتنی بنائی اتنی ہی یہ روک گئی تھی اب یہ نہیں پتا تاریخ کا اس کے بارے میں ہم لوگ کو نہیں پتا براہ یہ سنی سنائی بزرگوں کی باتیں ہیں جو میں نے آپ سب کو بتائی ہیں تو پھر گھر واپس ہے اور میں نے جو ہے نا چیکن حریمیچ بنائی ہے اور اس کے لئے میں نے پیاز ٹوماٹر اور ہریمیچ جو ہے ادرک لسن اور ہریمیچ وہ میں نے ایک ساتھ گرینٹ کر لی تھی تو اس سے پہلے میں نے چیکن جو ہے وہ آئل میں فرائی کیا تھا اور میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی تو بعد میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں وائٹ پیپر اور واقعی حل دیا سارے مثال ہے جو ڈالتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا تھا تو اچھے سے جب یہ ڈرائی ہو گیا اور اچھے سے بنائی کی اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ کریم ایڈ کی ہے کریم ایڈ کی اور میں نے ہریمیچ جو شملہ میچ تھی وہ میں نے کارڈ کے ساتھ پر رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی تو بہت اچھی بنی تھی بہت زبدس اور میں بھول گئی تھی مجھے پتا ہوتا تو میں یہ نہ بناتی کوئی لائٹسی چیز بنا دیتی کیونکہ اچانک سے وہ کزن کی کول ہے مجھے یاد آگیا کہ آج ہم نے ایک فیمری فرنڈ ہے ان کے بیٹے کا جو ہے ولیمہ تھا آج ہم لوگوں نے جانا تھا وہاں پہ بالکل بھی میرے ذہن میں نہیں تھا خیر پھر جلدی جلدی سی تیاری کی اور آٹھ بجے کا ٹائم تھا خیر شام کوئی جانا تھا تو زیاری بات ہے گھر میں دوپہر کا کھانا تو بنانا تھا نا بس بھی دوپہر کو میں نے یہ بنایا اور اس کے بعد شام کو ہم لوگ جو نہ تیاری کی اور ایزہ کو اسے تھنڈ بہت تھی میں نے اسے گھاری چھوڑ دیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے کے گئی تھی سسٹر کے پاس تو بھتیجی میری آئی ہوئی تھی اسے میں نے ساتھ لیا جو رہا وہ بھی بچی ہے ہیپی ہو جائے گی تو اس کو میں ساتھ لے کے گئی تو ہم لوگ میری جھال پہنچے وہاں پہ میں میری اور کزنے اور میری بھتیجی تو کافی ماشاءاللہ سا میری جھال پورا بھرا ہوا تھا کیونکہ آج حلیمہ تھا تو ہم لوگ بھی وہاں پہ بس تھوڑے دیرے بیٹھے ہیں گھنٹہ تکیب انہوں نے اس کے بعد سلامی وغیرہ دیئے اور کھانا کھایا تھا تو ہم لوگ رکشے پہ واپس آگئے تو یہاں میں دکھا رہی ہوں آپ کو بھئی اپنی بھتیجی کا ہیئر سٹائل سسٹر نے بنایا تھا ماشاءاللہ سے بہت پیاری سی لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے ہیئر بھی اچھی ہے ان کے اور ہیئر سٹائل بہت اچھا بن ہے تو یہ تھا جی وہاں پہ کھانا جو ہم لوگ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد تو اس کے بعد ہم لوگ واپس آگئے یہ تھی میری آج کی ویڈیو کومنٹ اور سبسکرائب کا نہ مت بھولا کریں اللہ حافظ